دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرام ہفتے کی بات کے ساتھ میں اور ملیش اس ہفتے دوستو کئی محتمون خبریں ہیں جن کو نظر انداز کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا اس لئے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی بات ان سبی پرمک خبروں کے اردگرد ہم اپنی بات کریں سب سے بڑی جو خبر جس کو عام طور پر میڈیا میں ان دنوں نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ پارٹی اس کو لے کر اتنی اداسینتا ہے لوگ اس کو اتنا بپن سمجھ رہے ہیں اتنا راجنیتک روپ سے دھردر اتنا سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا میں اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اور میڈیا میں بات نہیں ہو رہی ہے تو سماج میں بھی بات نہیں ہو رہی ہے میں اس پارٹی کی بات کر رہا ہوں دوستو جو اس دش کی سب سے پرانی پارٹی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے خاص کر اس کے نیتا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارت کو آزاد کرانے میں اس کا سب سے بڑا اہم رول تھا میں بھارتی راشتری کاؤنگریس کی بات کر رہا ہوں تو بھارتی راشتری کاؤنگریس ورشوں سے تمام طرح کے سنکٹوں کا سامنا کر رہی ہے اور یہ سنکٹ اس کے اپنے بنائے ہوئے بھی کافی ہیں اور کچھ تو پرستیت یننے ہیں پرستیتیوں نے بھی بنایا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیتریتوں نے اس کے نیتاؤں نے سنکٹ اپنے لیے اپنی پارٹی کے لیے کچھ کم بنایا ہے تو اس وقت جو سنکٹ ہے اگر ہم اس پارٹی کے ایک بڑے نیتا بڑے ہی اب مانے جاتے ہیں اور انفارمیشن برادکاسٹنگ منسٹر رہ چکے ہیں یو پی ای ریجیم میں منیش تیواری ان کے مطابق کاؤنگریس وضوڈ کے سنکٹ سے جوج رہی ہے وضوڈ کا مطلب استطو existence اس کے سنکٹ سے گزر رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کاؤنگریس مکت بھارت کی چھایا اس پر منر آ رہی ہے یعنی دیکھئے کیا بات ہے وضوڈ کا سنکٹ پہلے گنایا کاؤنگریسی نیتا نے جو بہت بڑے نیتا اپنے کو یا ان کے سمر تک ان کو مانتے رہے ہیں اور جو کاؤنگریس آلہ کامان کے لمبے سمجھ تک بہت ہی دولارے نیتا رہے ہیں اور منیش تیواری جی کو تمام پنجاب کے اور نیتاؤں کو نظر انداز کر کے انہیں منتری بنایا گیا انفارمیشن برادکاسٹنگ جیسی پرٹ فولیو ان کو دی گئی لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں یہی نہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ وجود کا سنکٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنگریس مکت بھارت کی چھایا اس پر مند آ رہی ہے یعنی جو بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرسپ جس جملے کا استعمال کرتی ہے اسی جملے کو ایک طرح سے وہ اپنے شبدوں میں پیش کر رہے ہیں اور ایسے ہی نیتا کپل سببل صاحب ہیں کپل سببل صاحب کو کاؤنگریس نے کیا سے کیا نہیں بنایا لیکن وہ اس وقت بہت بڑے پیروکار بنے ہوئے ہیں خاص کر جو ایک ڈیسیڈنٹ یعنی وکشبد جو کاؤنگریسی ہیں ان کے اگوا برے ہوئے ہیں گلام نبی آجاد جو انہوں نے لمبے عرصے تک اپنے صوبے جمہو کشمیر میں کچھ بھی خاص کام نہیں کیا سوائے یہ کہ ان کو ایک بار مکھی منتری بنا دیا گاندھی نیرو پریوار نے اس کو کاؤنگریس آلہ کمان کہا جاتا ہے تو وہ کشمیریوں سے تھوڑا ان کو جڑنے کا موقع ملا ورنہ گراس روٹ لیبل پر یعنی جمینی اسطر پر کام کا سوال ہے وہ دلی میں ہی کام کرتے رہے اسی طرح سے ایک اور نیتا ہیں وہ بھی کافی آج کل بول رہے ہیں اور ان کا جو اگر دیکھا جائے ان کے بیانوں کو تو وہ بھی اسی طرح کے بیان دے رہے ہیں حالانکہ ان کا تھوڑا سا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ساوازی کا ادھار ہریانہ میں ہے بھوپندر سنگھ ھڈا صاحب لیکن وہ بھی الگاتار ہارتے رہے ہیں ان کے نیترت میں پارٹی ہاری ہے اور ان کو فری ہینڈ دیا گیا تھا اس کے علاوہ ان کے بارے میں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان پر ایجنسیاں جو ہیں جو کینڈری ایجنسیاں ان کی بھی نظر ہے تو اس لیے کئی بار انٹرپرٹیشن جو آتے ہیں کہ کانگریس آلہ کمان کے جو ایک سمیں بہت نجدیک رہے وہ کیسے کانگریس آلہ کمان کے ہی وردھ بول رہے ہیں کانگریس آلہ کمان کے وردھ یا اس کی آلو اچھلا میں بولنا غلط نہیں ہے بشرت ہے کہ اس کے پیچھے ارادے صحیح ہوں اور ڈیموکرٹیک سپیرٹ ہو ڈیموکرٹیک ایک اس کے اندر کم سے کم بھاؤنا ہو تو کیا ان نیتہوں کی آپ جیسے ان نیتہوں کی میں ایک سوچھی آپ کے سامنے دوستوں پڑھنا چاہتا ہوں آپ دیکھئے یہ کتنے جنہ دھار والے نیتہ ہیں اب جیسے ادھارن کے طور پہ اس میں جو جی 23 جس کو کہا جاتا ہے اس میں کچھ نئے لوگ جڑے ہیں جو نئے لوگ جڑے ہیں اس میں منی شنکر ایئر بھی ہیں منی شنکر ایئر یہ بھی بھوج میں شامل ہوئے تو انہوں نے بھی کچھ آلو اچھنا کی باتیں کہیں اب منی شنکر ایئر بھارتی رائنیت میں کیسے آئے اس کا ہم بھی تحاس میں نہیں جائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے شروطہ ہمارے پاتھکوں سب کو معلوم ہوگا کہ راجیو گاندھی کے یہ ایک سکھا تھے اور سکھا ہونے کے کارن ہی ہے کیبینٹ منتری بنے اور پھر بہت سارے پردیشوں کے پروفاری بنے بہرحال اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں میں ان کے علاوہ جو اور نیتہ ہیں اس میں ایک ہے پرنیت کور پرنیت کور جو ہیں یہ کون ہیں یہ امرندر سنگھ جی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے اس وقت الائی ہیں ان کی دھرم پتنی ہیں یہ بھی اس میں شامل ہوئیں ایک ہے شنکر سنگھ بگھیلا صاحب شنکر سنگھ بگھیلا صاحب تو آپ جانتے ہیں بی جے پی بیک گراؤن کے نیتہ رہے ہیں بیچ میں کانگریس میں آئے تھے پھر کانگریس کو اسطھیپہ دے دیا ان سی پی میں جوائن کیے ان سی پی سے الگ ہو گئے اب سنا ہے کہ کانگریس میں آنے کی پھر کوشش کر رہے ہیں لیکن راستہ چنہ ہے وکشبدوں کا یعنی جو ناراض لوگ ہیں اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری لوگ جو شامل ہو رہے ہیں لیکن جو ٹوٹل جو نیتاؤں کی ایک تصویر اُبھرتی ہے گلام نبی آجات کے علاوہ اس میں آپ دیکھئے کپل سببل ہیں پرتوی راج چوہان ہیں جو مکہ منتری تک بنائے گئے مہاراستر میں بہت سارے لوگوں کو ناراض کر کے منیش تیواری تو ہی ہیں وہ پنجر سنگھ اڈا ہیں اکھلیش پرسات سنگھ ہے اکھلیش پرسات سنگھ اس کے علاوہ راج ببر ہیں بھگیلا ہیں ششی تھرور بھی شامل ہو گئے ہیں سنجکت راج سنگھ میں جو ڈیپیٹی جنرل سیکیٹری تھے وہ جب یہاں آئے تو کیسے کانگریس پارٹی نے ان کا خیر مقدم کیا اور ترونٹ پورم کی اپنی سیٹ جو ہے بہت مہتفون سیٹ ہے مانی جاتی ہے کہ کانگریس کے لیے سرکشت سیٹ ہے وہاں سے ان کو لڑایا اور جیتے رہے اس کے علاوہ ششی تھرور کے علاوہ پی جے کورین ڈیپیٹی چیئرمن رہے ہیں راج سبا کے اس کے علاوہ ایم اے خان اور اس کے علاوہ راجندر کور بھٹل سندیپ دیکشت شیلا دیکشت کے پتر کلدیپ شرما ویبیک تنخا یہ سارے نام آج کل میٹنگز میں بھی پارٹسپیٹ کرتے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ کانگریس کا جو نترتو ہے اس کی کمزوریاں اس کی کمیاں اس کی وفلتائیں ان کی مرختائیں بھی معاف کیجئے گا اس شبد کے استعبال کے لیے اس کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا کوئی بھی ویقتی جو ایک سمگر درشتی کے ساتھ کانگریس پر نجر ڈالے گا کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ساری کمیاں آپ کو کانگریس آلہ کمان میں مل جائیں گی لیکن آپ سمسیہ کو دیکھئے سمسیہ ہے کیا کانگریس پارٹی کی مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس پارٹی کی سمسیہ نترتو کی ہے نترتو تو اتنے نتہ ہیں نتہ تو بہت ہیں کشل نترتو کی ہے نتاؤں کی کمی نہیں ہے بھاری سنکھیہ میں کانگریس میں نتہ ہی تو ہیں بھلے وہ کشل ہوں یا نہ ہوں تو کشل نتاؤں کی سب سے بڑی کمی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جنتہ نہیں ہے نیتہ ہیں جنتہ نہیں ہے کوشش کی جا رہی ہے الگ الگ فارمولے سے کہ جنتہ کو اکٹھا کیا جائے پہلے کہا چالیس پرسنٹ دے دیں گے ہم ریجرویشن بھیلاؤں کو اتر پردیش میں یعنی آپ نے تھرٹی تھری پرسنٹ تو دیا نہیں جو ایک بار وعدہ کیا تھا ایک بار کیا کئی بار وعدہ کیا آپ چالیس پرسنٹ دے دیں گی ٹکٹ میں اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں پھر آپ نے ترہ ترہ کے جملے آپ نے استعمال کیے بغیر کام کیے دیکھئے جملے تب ہی کام کرتے ہیں جب آپ کا گراس روٹ لیبل پر کوئی کام بھی ہو صرف چنان سے چار مہینے پہلے میدان میں اترنا اور یہ سمجھنا کہ جنتہ جو ہے آپ کے لکشے دار بھاشنوں سے اور آپ کے طور طریقوں سے لٹکے جھٹکوں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی تو جنتہ بھارت کی اتنی مورخ نہیں ہے تمام اس کی اگیانتائیں ہو سکتی ہیں کمجوریاں ہو سکتی ہیں وہ تمام طرح کے پرلوبھن میں تمام طرح کے متھیا چھتنا کا شکار ہو سکتی ہے لیکن وہ انداز لگا لیتی ہے کہ کون نیتا کیا بول رہا ہے اور کیسے یہ پانچ سال گائب رہتا ہے اچانک چناؤتے پہلے آ جاتا ہے تو یہ کانگریس پارٹی نے اتر پردیش میں دیکھ لیا کہ بغیر پانچ سال کام کیے آپ پانچ سیٹ بھی نہیں جیت پائیں گے یہ بلکل صاف نظر آ گیا اور دوستو سچ پوچھئے تو کانگریس کی جو میں نے کہا کہ کانگریس کے پاس جنتہ نہیں ہے کانگریس کے پاس صرف نیتا نیتا ہیں اور جب نیتا ہی نیتا رہیں گے تو وہ جھگڑا کریں گے کیونکہ سیٹیں کم ہیں راج سبا میں راج سبا میں کم سیٹیں ہیں گورنر بنانے کی حیثیت نہیں ہے آپ سرکار میں نہیں ہیں تو یہ جو جھگڑا کانگریس کا ہے بنیادی طور پر پدوں پرلوبھنوں یا جو بھی آپ کہہ لیجئے اوبلائز کرنے کے جو طور طریقے ختم ہو گئے جو سمبھاؤنائیں جو ختم ہو گئیں اس سے بیاکل لوگ ہیں کانگریسی جو بیاکل کانگریسی ہیں دراصل یہ ان کا وکشوبت ہے راج نیتی ویچاردھارہ اس میں کم ہے اب کون سی ویچاردھارہ آپ کا پل سببال جی میں مانیں گے کانگریس انکلوسیب پولٹک کی بات ہو کر رہے ہیں اور سماج کے لئے کتنے انکلوسیب انہوں نے انہوں نے ان کا ایفرمیٹیو ایکشنز جو ہیں ہمارے سماج میں انٹیڈویس جو سمیہ سمجھ پر کیے گئے اس کو لے کر کیا ان کا اپروچ رہا ہے آپ جرا اس کو بھی اس کی بھی شناخت کر لیجئے جن دنوں اوریجن سنگھ نے سکھشا میں ایفرمیٹیو ایکشن انٹیڈویس کیا خاص کر اچھ سکھشا چھتر میں اس سمیہ کانگریس کے میں کسی ایک نیتا کا نام نہیں لے رہا ہوں کانگریس کے کتنے نیتاؤں نے اس کا ویروت کیا تھا اس پر اب بھی آپ نظر ڈالیے تو انکلوسیب ڈیڈرسیب آپ بنائیں گے لیکن سماج کو نہیں بنانا چاہیں گے اس میں اور کون کون لوگ ہیں جو اپنے چھتروں کی بات چھوڑیے 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 نہیں لڑتے صرف راجسبہ میں رہتے ہیں اپنے راجیوں میں نہیں جاتے کہ جنتا میں جائیں جنتا کے بیچ میں کام کریں تو دوستو آپ کا پالا پڑا ہے بھارتی جنتا پارٹی سے اس کے بھی بڑے نیتا جنتا میں نہیں جاتے ہیں معاف کیجے گا یہ بھرم نہیں پالنا چاہیے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا بہت جنتا میں جاتے ہیں یہ ابھی ایک مِتھک ہے ایک مِتھ ہے آپ بڑے بڑے اہدے داروں کو دیکھئے دیش میں کیا کیا ہو جاتی ہے درگھٹنائیں بڑی باتیں ہو جاتی ہیں کہیں نہیں جاتے جاتا کون ہے بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے ریسے کے کارکرطہ گلی گلی محلے محلے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے دماغوں میں ایک خاص تھنگی پولٹکس جو ہیں وہ اس کا اس کا اس کا ایک یوں کہا جائے کہ گھول پلاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دماغ بدل جائیں تو ریسے سب سے بڑا سنگٹن ہے جو بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا جو کندر میں ستہ میں ہیں وہ بلکل نہیں جاتے عام طور پہ وہ کیول بڑے کارپریٹ کے سماروہوں میں یا ترہ ترہ کے اور جو ہوتنے ہیں اس میں جاتے ہیں جنتا کے بیچ ریسے سی جاتی ہے یوپی کے چناؤں میں بھی ریسے س کا ہی اچھمتکار تھا سرکار کی یوجنائیں جرور تھیں لیکن کارپریٹ کا مکھے رول تھا ریسے س کا ساری ریسے س کا سب سے بڑا رول تھا اور کارپریٹ سپورٹ تو خیر تھا ہی لیکن دوسری بھی چیزیں ایک اور ہے ریسے س کے علاوہ جو بھارتی جنتا پارٹی کے لیے کام آتی ہے اور وہ دوستوں ہے انڈین مینسٹریم میڈیا ان آردھ انڈیا یعنی بھارت کے اتری چھترے میں جو مینسٹریم میڈیا ہے وہ بھی ایک طرح سے بھارتی جنتا پارٹی اور اس کی سرکار کے لیے ایک مددگار ایک ٹیم کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ سب چیزیں کانگریس پارٹی کے پاس نہیں ہیں تو دکشن بھارت کی کچھ پارٹیوں کو اگر چھوڑ دیا جائے ڈی ایم کے کو چھوڑ دیا جائے یا سی پی آئی ایم جیسی پارٹی جو کیرل میں شہصن میں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے جس کے پاس کارکرتا ہیں جو مقابلہ کرتے ہیں گراس روٹ لیول پر چیزوں کو کاؤنٹر کرتے ہیں اپنی بات رکھتے ہیں لوگوں کے بیچ اس کے علاوہ کچھ ایک اور پارٹیاں ہو سکتے ہیں مہاراست کی نسی پی بھی کافی ماس بیس والی پارٹی ہے اس کے علاوہ وہاں کانگریسی بھی کچھ پاکٹس میں سٹرونگ ہیں ان کے بھی اپنے سنگٹھن ہیں اس کے علاوہ شیو سے نہ ہے آپ اس کی راجنیچ سے سہمت ہوں اسہمت ہوں ان کے پاس بھی کارکرتا ہیں بیہار میں بھی کچھ ایک پارٹیاں ہیں جن کے پاس اپنے محمطہ بنر جی چاہے ان کی جیسے بھی فوج ہو کام کرنے والوں کی لیکن ان کے پاس بھی کارکرتا ہیں تو لیکن کانگریس کے پاس کیا ہے کانگریس کے پاس کارکرتاؤں کا سخت ابھا ہو گیا ہے اگر کچھ ایک اسٹیٹس کو چھوڑ دیا جائے تو جیسے کیرل ہو سکتا ہے کرناٹک ہو سکتا ہے ایک حد تک وہاں بھی کافی صرف ہٹیوال پڑی ہوئی ہے تو کانگریس کی سب سے بڑی سمجھیا نٹ سیل میں دوستو یہ جی جو 23 اور جی 18 کبھی 18 لوگ بیٹھتے ہیں کبھی 23 لوگ ہو جاتے ہیں کبھی 30 لوگ ہو جاتے ہیں یہ دراصل اوسر کی تلاش میں یا بیچائن ہوئے لوگ کئی بار کیندری ایجنسیوں سے بیحال لوگ ان سب کی ایک سا محق بیچائنی ہے اس میں کیسے وہ پریویل کریں کیسے ان کی بات سنی جائے کیسے ان کو اوسر کے حساب سے کسی اور اسٹیٹ سے راجصبہ میں پہنچا دیا جائے تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں لیکن پھر میں کہوں گا دوستو کی اصل سمسیہ کانگریس کی ہے جنتہ اس کے پاس جنتہ نہیں ہے اور جب تک جنتہ نہیں ہوگی تب تک پارٹی میں صرف ٹیول ہوتی رہے گی کیونکہ آپ چناؤں جیتیں گے نہیں چناؤں نہیں جیتیں گے تو آپ سیٹیں نہیں پائیں گے سیٹیں نہیں پائیں گے تو آپ کے بیچ میں یہ سب ہوتا رہے گا لیکن کانگریس آلہ کمان اس کے لیے بلکل ہم اس کو دوشمکت نہیں کہہ سکتے سوال یہ ہے کہ اس نے جنتہ میں ورشوں سے کام نہیں کیا اس کی جو پوری پالسیز تھیں وہ ایک سماج کے اوپر کے طبقے میں ہی کیونکہ کندریت تھیں خاص کر نارتھ انڈیا میں اور جب وہ بیٹھ گیا پورا کا پورا اس کا بیس بی جے پی میں شفٹ کر گیا تو وہ ویکیوم ایک شن نے کھڑا ہو گیا اصل کہانی کانگریس کے سنکٹ کی دوستو یہی ہے دوستو ہمارے سبتہ کی دوسری ایک خبر ہے جو بہت مہتپونڈ ہے جس کو چھوڑے چھوڑا نہیں جا سکتا ممتہ بنر جی ممتہ بنر جی نے ایک بہت مہتپونڈ دعویٰ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے اس پر سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر غلط ہے تو ان کو اپنا واقع ان کا اسٹیٹمنٹ ویڈراؤ کرنا چاہیے اور نہیں تو اس پر بیچار کرنا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی انیس او اس نے پچیس کروڑ میں بنگال پولیس کو اپنا اسپائی ویئر بیچنے کا آفر کیا تھا یہ کئی سال پہلے کی بات ہے یہ ممتہ بنر جی کہا رہی ہیں مکہ منتری کے طور پہ اور انہوں نے بریفنگ میں کہی پریس بریفنگ میں اور انہوں نے کہا کہ پیگاسس جو اسپائی ویئر ہے جو این ایس او کمپنی وہاں کی اسرائیلی کمپنی ہے وہ اس کو براتی رہی ہے اور اس نے آفر کیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا کہا کہ ہم ہرگی جیسا کام نہیں کریں گے سی ایم نے کہا مکہ منتری جی نے کہا کہ بھارت کی سبھی پارٹیوں کو اس پر بیچار کرنا چاہیے پیگاسس اس پر اس کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے لیکن کیا سبھی پارٹیاں اس پر بیچار کر رہی ہیں یہ ایک ہماری دوسری خبر تھی کہ اس پر پیگاسس کو لے کر ایک سریوسنس نہیں دکھائی دے رہی ہے اور دوستو تیسری جو خبر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اندیکھی اس کی نہیں کی جانا چاہیے کہ بھگون سنگھ مان ان کی سرکار بن گئی ہے پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے نیتہ مکہ منتری بن گئے ہیں دس لوگ کیبینٹ میں آ گئے ہیں اور بھگت سنگھ اور امبیٹکر پر کافی دھیان ہے اس پارٹی کی سرکار کا میں سمجھتا ہوں کہ بھگت سنگھ کے جو لیک ہیں بھگت سنگھ کی جو رائٹنگز ہیں ان کو پاٹھکرموں میں بھی اس سرکار کو شامل کرنا چاہیے خاص کر جیسے لیک ان کے بڑے دنیا بھر میں چرچت جو بھگت سنگھ کے لیک ہیں کچھ جیسے وائے میتھشٹ میں ناسٹک کیوں ہوں ڈریم لائنڈ کی بھومی کا اس طرح کی جو لیک ہیں جو گیانوردک ہیں ودیارتیوں کے لیے سماج کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس سرکار کو اس میں شامل کرنا چاہیے پاٹھکرموں میں اور دوستو امبیٹکر صاحب پر کافی کچھ کیا جا رہا ہے اماد بھی پاٹی دوارہ اور پنجاب سرکار دوارہ بھی کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو ان کی بھی جو بہت مہتپن کتابیں ہیں خاص کر ان کی ایک کتاب تو یشش بھی کافی ہوئی ہے اور وہ ہے the inhalation of caste اسے بھی پاٹھکرم میں شامل کیا جانا چاہیے خاص کر higher education میں sociology میں political science میں مجھے لگتا ہے ان چیزوں پر بھی کام کرنا چاہیے ورنہ ہم صرف نیتاؤں کا نام لیں گے بڑے intellectuals کا نام لیں گے لیکن ان کو کیول پوچھتے رہیں گے مالا پھول چڑھاتے رہیں گے ان کے جو وشار ہیں وہ جنتہ میں نہیں لے جائیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہوگا ان لوگوں کے پرتی جن کے پرتی آپ شدہ نت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو دوستو آج بس اتنا ہی نمشکار آداب ستھوی اگار